اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم گودی میڈیا کی ریپورٹ دیکھ کر کے کمنٹ باکس میں کودنے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئیہ ہجباللہ تو اس جوشکو سے اب جنگ لڑے گا نہیں کیونکہ ہجباللہ چیف نے جو ہے اپنے بیان سے سافتور پر سنکیت دے دیئے ہیں کہ وہ اس جنگ میں پشو پیش میں ہیں کہ سیدھے طور پر اسرائیل سے لڑنا نہیں چاہتا ان لوگوں کو بھی گہرا دھکا لگا ہے اور گودی میڈیا جو ریپورٹ پیش کر رہا ہے اس سے بھی انہیں دھکا لگے گا کیونکہ اب جو ہجباللہ کی طرف سے ویڈیو سرکولیٹ کیا گیا ہے جس میں ہجباللہ نے اسرائیل کے ایک تاور کو اڑایا ہے تو وہیں کئی سینٹ ٹھکانوں پر بھی حملے کیے ہیں اور کس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں اس کو بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے اور کل ہجباللہ چیف کے پوری طریقے سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد یہ حملے جو ہیں اسرائیل کے اوپر تیز کر دیے گئے ہیں ایک ایک کر ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا پر اس سے پہلے اپیل کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور جاتے جاتے چینل کو جوائن کرنا نہ بھولئے گا اور سب سے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے جو ہجباللہ دوارہ اڑایا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹاور کے اوپر جو ہے یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے وہی اسی کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے گولے داغنے کا کام ہجباللہ کے لڑاکے کر رہے ہیں پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ گولے داغنے کا کام جو ہے وہ ہجباللہ کے لڑاکوں کی طرف سے تیز کر دیا گیا ہے اور کئی سین نے ٹھکانوں پر ازرائیل کے بڑا حملہ کیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھے یہ تینوں ویڈیو کے کس طریقے سے حملے جو ہیں وہ ہجباللہ کی طرف سے تیز ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائیہ یہ تو ہے ہی نہیں ایسا ہو نہیں رہا تو جہاں ایک طرف ازرائیل پٹ رہا ہے وہ ازرائیل اپنے پٹنے کی تصویریں کہیں ساجہ نہیں کر رہا جو پیٹ رہا ہے جو حملے کر رہا ہے وہ ویڈیو کو دنیا کے سامنے سرکولیٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ کل وہی گودی میڈیا ہے جہاں ہجباللہ چیف کو آتنکی سنگٹھن بتانے کی کوشش کر رہا تھا آتنکیوں کا سرگنا بتانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے لیے عوام کے دل میں کتنا پیار تھا یہ بھی تصویروں کو دنیا نے کل بخوبی دیکھا کہ کیسے ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ کے بیان کو سننے کے لیے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اتارو تھے جس کی تمام چیزیں کل آپ کے سامنے رکھی اور ہجباللہ چیف نے کل اپنے بیان میں یہ سافتور پر کہا کہ جس طریقے سے ہماری طرف سے ازرائیل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہم اسے سنتسٹ نہیں ہیں یہ حملے کل کے بیان کے بعد اور تیز کر دیئے گئے جہاں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ازرائیل ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے یہ ثابت کر دیا ہے ہماس کے لڑاکوں نے اور سات اکٹوبر کو جو حملہ کیا اس میں ہجباللہ کو یا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ لڑاکوں نے خود انجام دیا جہاں اس کے بعد اس جنگ کی شروعات ہوئی اور ہم اس جنگ میں صرف اس لیے کودے ہیں کہ ہم لگاتار یہ دیکھ رہے تھے کہ انسانیت ختم ہو رہی ہے اور انسانیت کو بچانے کے لیے مزدِ الْاقصہ کو بچانے کے لیے ہم اس جنگ میں ہیں اور یہ جنگ رکنے والی نہیں ہیں یہ حملے اور تیز ہوں گے کیونکہ دو ہزار چھے میں کس طریقے سے ہجباللہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اسرائیل نے ہم لوگ کو روک کر کے یہ تصویر سے پخو بھی اور ایک قبر کو آپ لوگوں کے ساتھ روبرو کراتے رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ